مودی جی دیش کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہمارے ریتی رواجوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو بہت ضروری ہے 65 سال تک کشمیر میں سے کسی نے آرٹیکل 370 نہیں اٹھایا آرٹیکل 335A نہیں اٹھایا بلکہ ڈرپل طلاق بھی نہیں اٹھایا جس سے فائدہ ہماری مسلم بہنوں کو ہوا ہے کیونکہ مودی جی دیش کے بارے میں بات کرتے ہیں بے باگ طریقے جو آدمی دیش کے بارے میں بات کر رہا ہے میں اس کا پرشن سکوں جو آدمی جو پرائم منسٹر دیش کی ہمارے دیش کی سبیتہ کے بارے میں ہمارے دیش کے سنسکرتی کے بارے میں ہمارے دیش کی مہانتہ کے بارے میں پورے ورلڈ میں پورے وش میں جا کر اس کی تعریف کریں ہندوستانیوں میں ہندوستانیت کو گرف سے محسوس کر رہا ہے بھارتیتہ کو گرف سے محسوس کر رہا ہے ہم اس کے فین رہیں گے جب سچن تندولکر سنچریز مارتا ہے اور ہندوستان کو جتاتا ہے تو میں اس کا فین ہوں جب کرکٹ ٹیم یا ہاکی کی ٹیم یا ہمارے پلیئرز جیتتے ہیں میں ان کا فین ہوں کیونکہ وہ دیش کے لیے گارف کی بات کرتے ہیں تو اس ماملے میں تو ہمارا پردان منتری نے جو چینجز لائے ہیں اس کی تاریف ہونی چاہیے ہمارے پردان منتری مو دنکا پائیں ہمیں آگامی دنرے بہت آگو کچھی با ایک سواتنطر ساکھیاتکارے پوری کہی چھانتی بولیوڈ ابھی نیتار پادمسری ڈاکٹر آن پامکھر مطلب اس سرکار نے آرٹیکل 370 کے عبروگیشن کیا ہر گھر درنگا جو کشمیر کے لال چوک پہ کبھی کبھی بہت ریرلی درنگا پھیرایا تھا کبھی ڈرتا تھا کوئی بھی انسان درنگا نہیں پھیرا تھا آج سے پرانا جو ایک چانم اس کا ایک پیڈیو آیا ہے تو اس میں موڈی جی جب مچ ینگر تھے تب ہی وہ کشمیر میں پر ہر گھر ترنگا کے دن پندرہ اغسط کو میں نے اتنے کشمیر ویلی میں ترنگیے دیکھے میں نے تو سوچا بھی نیتا ایسا ہوگا اس کا تشریہ ان کو جاتا ہی جاتا ہے پیکاز یہ ان کا ایڈیا تھا یا ان کے ٹیم کا ایڈیا تھا جو جس طرح سے عمید شاہ جی نے سپیچ دی تھی آرٹیکل 370 کے بارے میں اور جو لوگوں نے اپوز کیا تھا وہ کس چیز کے لیے اپوز کر رہے تھے بیکاز کشمیر میں تری سو ستر کا ہٹنا صرف کشمیری پندرہوں کے لیے اچھا نہیں تھا مائنورٹیز کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے اچھا تھا جو نیمنورگ کے لوگ تھے ان کے لیے بھی اچھا تھا ان کے لیے بھی بھٹھیک نہیں تھا وہاں پر جو اگر وہاں کی کوئی محلہ باہر شادی کرے تو اس کو پیرنٹل پروپرٹی نہیں ملتی تھی تو یہ ہوا پچھلے سال 2022 میں جو ٹوریزم کا وہاں پر ریکارڈ بنایا کہ اتنے سارے لوگ وہاں پر آئے تھے تو بدلاوت آیا اور پھر اب جہاں تک بات رہی ہندو فیملیز کو واپس وہاں ٹھہرانے کی وہ ٹائم لگے گا ہمارے اپنے ہی کچھ لوگوں نے بھارت کی مہانتہ کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی ہے اور پچھلے سالوں میں پچھلے کچھ سالوں میں اس مہانتہ کو دوبارہ اوجاغر کیا گیا ہے آج ہم فیفتھ ایکانومیکلی فیفتھ رچسٹ اور فیفتھ موسٹ سٹرونگسٹ کنٹری ہیں آج جب باہر جا کے آپ بھولتے ہیں میں بھارت کا رہنے والا ہوں آپ کو ایک عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہم نے انگلینڈ کو زرپاس کیا ایکانومی میں